ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے جاری کیے گئے رہنمایانہ خطوط اور پابندیوں کی مدت ختم ہو جا چکی ہے حکومت تلنگانہ نے ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے یکم جنوری دوہزر بائیس کو جیو ایم ایس نمبر ایک جاری کرتے ہوئے سماجی فاصلے کے ماسک کے لزوم سیاسی اجتماعات علاوہ مذہبی کے دیگر پابندی آئیت کی گئی تھی اور ان پابندیوں میں ایک مرتبہ توسی کرتے ہوئے اسے اکتی جنوری تک برخرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اب ریاستی حکومت کی جانب سے اکتی جنوری کے بعد کوئی توسی نہیں کی گئی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے رہنمایانہ خطوط سے دستبرداری کے سلسلے میں کوئی واضح کام جاری نہیں کیے گئے ہیں لیکن جو او ایم ایس نمبر ایک میں کسی خسم کی توسی نہ کیے جانے سے یہی اشارے مل رہے ہیں کہ ریاست میں اب کوئی خواہیت باقی نہیں ہے اور نہ ہی استماعات پر کسی خسم کی پابندی برخرار ہے محکمہ سہت کے عدداروں سے استفسار پر محکمہ کے عدداروں نے بتایا کہ ریاست میں کورونا وائرس سے عوام کو محفوظ رکھنے کیلئے جو پابندیاں ایت کی گئی تھی ان میں توسی نہ کیے جانے کے متعلق وہ لاعلم ہیں اور عوام سے اپیل کر رہے ہیں وہ ان پابندیوں پر آئندہ دو ہفتوں کیلئے عمل کریں لیکن حکومت کی جانب سے پابندیوں میں توسی کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کیا گیا اس اعتبار سے اب ماسکہ لزوم سماجی فاصلے کی برخراری کی علاوہ اجتماعات پر آئیت پابندی ختم ہو چکی ہے ذرائع سے موصلہ اطلاعات کے مطابق ریاستی حکومت کی جانب سے جیو ایم ایس نمبر ایک میں توسی نہ کرنے کا فیصلہ شہر ادرباد کے نواہی علاقے میں پانچ فروری کو منقعت ہونے والی وزیراعظم نیندر موڈی کی شرکت متوقع ہے بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے سلسلے میں آئد کردہ پابندیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں کوئی احکام جاری نہیں کیے گئے ہیں لیکن آئندہ چند یوہ مریضوں کی تعداد کا مشاہدہ کرنے کے بعد پابندیوں کی برخراری یا برخواستگی کے سلسلے میں خطائی فیصلہ کیا جائے گا لیکن جیوہ میں توسیر نہ کیے جانے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ از روح خانون فلحال ریاست میں کورونا وائرس کے سلسلے میں کوئی پابندیاں باقی نہیں ہیں اور استماعات کے نخواد کی اجازت حاصل ہے